ناوات بٹو بہت بڑے آدمی بہت بڑے رنگ پہ پہنچنے والے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیر عزیز مرزا موجود ہیں میں چاہوں گا تو وہ چند الفاظ میں ہماری اوصلہ افضائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن نام دوہوانا صلی اللہ رسولِ حلق مجھے آج کہ اس حصہ سواب کی محفظ میں آنے کی اطلاع کچھ دن پہلے ملی تھی میں بچپن سے اس علاقے سے باہر رہا ہوں سروس کی وجہ سے زیادہ وقت کراچی میں گزرا اور کچھ وقت آخری سروس کی چند سال جو تھے وہ اسلام آباد میں راجہ صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہی میرے دو چھوٹے بھائی جو ہیں وہ چواہ سکول میں کافی میٹر تک پڑے اور راجہ صاحب ان کے استاد بھی رہے اور ریٹائیمنٹ سے پہلے اور ریٹائیمنٹ کے بعد بھی جب میرا اسلام آباد میں ٹینیور تھا تو میں ہی کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے راجہ صاحب سے اور ان کے خاندان سے برسوں سے تعلق آت رہے ہیں تو میں آج کی اس محفل میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے یہ محفل ان کے حیثال سواب کے لیے ہے اور میں بھی اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے میرے چھوٹے بھائی حمید مرزا ان کا تعلق بہت زیادہ تھا وہ کے تحصیل ناظم بھی رہے اور اس علاقے میں ان کا آنا جانا بہت تھا وہ اتفاق سے اس وقت کینیڈا میں ہیں یہاں حالت نہیں ہو سکے ان کی طرف سے اپنے ساتھی برگیڈیا کامر صاحب ان کے بھائی نصیر مرزا منتان سے آئے ہوئے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ملکے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راجز صاحب شہید بیٹے جعوید نامود شہید کی مقرد فرمائے ان کے درجات بلاند کریں اور ان کے اپنے جوارے رحمت میں جگہ دیں یہ واقعہ جس کا کرنل صاحب نے ایم پی اے صاحب نے ذکر کیا ہے ان حالات میں بلکہ کسی بھی وقت ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ کتنا افسوس خون اور دکھ والا ہے اسلام میں ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اس چیز کو روزہ اول سے اتنا اس کو اتنی بری چیز سمجھا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا اگر قتل ہوتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو ہم اس اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور دنیا کے اور علم کے شعبے میں ہمارے ہاں کے علماء نے دوسرے بزرگوں نے بے شمار ترقییں کی ہیں لیکن ہمیں اس میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بزرگوں ساتھیوں کو یہ ضرور تلقین کریں کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان عدافتوں سے نکلنا چاہئے ہمیں آگے بڑھنا چاہئے تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہئے دین تعلیم کی طرف دنیاوی تعلیم کی طرف اور اس طرح کے افسوس کون واقعات جہاں کہیں ہوں ان سب کو ہم سب پوری علاقے کے لوگ کی طرف سے بلکہ سب کی طرف سے اس کو پرنیم کرنا چاہئے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرف کوئی واقعہ پیشنا ہے اور ایک بار پھر میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انجی مقفت فرمائے اور مرومین کی درجہ بلاند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام بتا کریں پیار